پیٹرول سستہ ہونے جا رہا ہے مگر عوام ہوشیار قبردار کیونکہ یہ ہے حکومت کی سیاسی چال تین روز بعد ہے زمنی الیکشن پیٹرول سستہ کر کے پندرہ روز بعد دوبارہ مہنگا کر دیا جائے گا عوام کو پیٹرول کم کرنے کا لولی پاپ دے دیا گیا ہے سیول خفیہ اداروں کی رپورٹ بھی اچھی نہیں آئی تحریک انصاف پنجاب کے بیس حلقوں کے زمنی انتخابات میں ہارٹ فیوریٹ ہے ادھر لیگی وزراء کے سطیفے آنے بھی شروع ہو گئے ہیں رہنما لوٹوں کی مہم چلائیں گے ملک احمد خان، آیاز صادق، فاجہ سلمان رفیق اور عویس لغاری مصطافی ہو چکے پنجاب کا زمنی دنگل، دہریک انصاف کی عوام میں مقبولیت، حکومت پریشانی میں مبتلا عوام کو بڑے لولی پاپ دینے کی تیاری، پہلے حمزہ اور اب مریم نے بھی عوام کو تسلیہ دینا شروع کر دی کہ جلد خوش خبری ملے گی پچھلے چھے ماہ میں جنہوں نے سو یونٹ بجلی استعمال کی ہے ان کو پنجاب حکومت جو ہے اربوں روپے کی سبسجی سے مفت بجلی فرام کرنے کا رہی ہے انشاءاللہ مشکل وقت گزر گیا اب روز خوش خبریاں آئیں گی انشاءاللہ ذرائع کے مطابق دو سویل خفیہ اداروں نے حکومت کو رپورٹ پیش کر دی رپورٹ کے مطابق تمام بیس حلقوں میں مقابلہ کارٹے کا ہے بیس حلقوں کے زمنی الیکشن کے نتائج ففٹی ففٹی بتائے گئے رپورٹ کے بعد حکومت نے بعض وزراء کو استیفہ دلوا کر انتخابی مہم مطار دیا صوبائی وزیر قانون ملک احمد قان نے بھی اپنی وزارت سے استیفہ دے دیا وزیرالہ پنجاب حمدہ شہباز نے استیفہ منظور کر دیا ملک احمد قان زمنی انتخاب میں لوٹوں کی مہم چلائیں گے اس سے قبل آیا صادق خوجہ سلمان رفیق اور عویس لغاری بھی مستعفی ہو چکے ہیں ذرائع کا بتانا ہے کہ عوام کے دل چیتنے کے لیے حکومت ترپ کا پتہ پھینکنے کا فیصلہ بھی کر چکی ہے پندرہ جولائی کو پیٹرول سستہ کیے جانے کا اعلان کیا جا سکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے